سو سب سے پہلے آپ نے اب دیکھتے جائے گا کہ اوورال گگ کریٹ کیسے ہوتا ہے اور کیا میتھڈ ہے گگ کریٹ کرنے کا اگر آپ گگ اچھا کریٹ ہوگا زیادہ چانسز نے آپ کا آرڈر ملنے کے اگر آپ گگ اچھا نہیں کریٹ کرو گے تو چانسز کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سو جس میتھڈ کے ساتھ میں گگ کریٹ کرنا سکھاؤں گا کوشش کریں کہ وہی میتھڈ یوز کریں اگر آپ نے کہیں سے ادھر ادھر سے کوئی اور ٹپ سنی بھی ہے تو آپ ضرور میسے شیئر کریں میں بتا دوں گا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ٹھیک ہو گیا سو سٹارٹ کرتے ہیں طریقہ یہ بزنس کارٹ کرنے کا بزنس کارٹ کے ڈیزائنز اور آورال گگ کو سیل کرنے کا یا کسی بھی چیز کے آپ نے اگر گگ کریٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس کی مارکٹ کو دیکھیں کیا بنانے کیا جا رہے ہیں اور آورال اس مارکٹ میں ہو گیا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ایک چیز کو سمجھیں تو ہوتا کوئی اس طرح سے ہے کہ آپ کے جو مارکٹ ہے آپ کو تھوڑا سو سمجھنا پڑتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور لوگ سیل کیسے کر رہے ہیں چیز کو ٹھیک ہے اور میں جو چیز سمجھنے والی ہے کہ اس کی پرائسنگ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیزائنز کس قسم کی ہیں میں اس قسم کی ڈیزائن میں اس طرح کی پرائسنگ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا تو جو آورال چیز ہے وہ ساری مارکٹ کو سمجھنے کی ہے اور مارکٹ کو ویو کرنے کی ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دوں کہ جب میں نے پہلا گک کریٹ کیا تھا تو میں نے صرف یہ لکھا تھا کہ ایویل ڈو اینیتھنگ فور یو ٹھیک ہے اور آگے فائیو ڈالر ٹین ڈالر کی پائس لکھ دی تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ فائیو پر سیل کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سو میں یہ گک کریٹ کر کے بند کر دیا میں نے سسٹم میں نے کہا چلو دیکھیں گے جو بھی ہوا تو بعد میں مجھے خیال آئے کہ میں نے کیا عجیب و غریب سا گک بنا دیا کہ میں کچھ بھی کروں گا پائنٹ ڈالر کے لیے سو میں نے پھر اس کے بعد میں بند کیا اور کلیٹ کیا اور پھر دوبارہ اس کو سٹارٹ کیا ٹھیک ہے اور پھر دیکھ کے آورال مارکٹ کو تو چیزیں کریٹ کرنا شروع کی سو سب سے پہلے گک سٹارٹ کرنے سے پہلے گک کریٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑی مارکٹ ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آورال بزنس کارڈ کا کام کیسے اور سمپل میں یہاں پہ بزنس کارڈ لکھوں گا ٹھیک ہے انٹرپریس کیا سرچ کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بن رہا ہے اس میں ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ لوگوں نے اپنے بزنس کارڈ کی گک کریٹ کیے ہیں ٹھیک ہے ملٹیپل ڈیزائنز ہیں یہاں پہ یہ ایک اچھا ڈیسنٹ ڈیزائن اس کو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے گک کو اس کے ریویوز بھی کافی زیادہ ہیں اس کے علاوہ ایک یہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے ڈیزائن اچھے ہیں ٹھیک ہے اب میں پہلے یہاں سے پائیسنگ اپنی یویس ڈالر میں کروں اور ان کو بھی ریفریش کر لیتے ہیں تاکہ یہ بھی یویس ڈالر میں ہو جائیں اوکی فائن یہ تین میں نے گگز یہاں پہ اوپن کی ہیں جو ٹاپ پہ آ رہے تھے اور جن کی ریٹنگ وغیرہ ریویوز وغیرہ اچھی تھی یہاں پہ ایک ڈیزائن کریٹ کیا بہت ڈیسنٹ اس نے پیزنٹ کیا شیڈو دے کے سیمپل ٹھیک ہے دو اوپر نیچے اس کو رکھا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے کافی ڈیسنٹ ڈیزائن اس نے کریٹ کی ہیں ہم بھی کوشش کریں گے اپنے ڈیسائن کو اس طرح سے کریٹ کریں لیکن ضروری ہے کہ آپ یہی کاپی کرو جو میتھڈ میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ بھی کافی اچھا ہے آپ وہ بھی میتھڈ ڈیوس کر سکتے ہو اوکی یہ ٹونٹی ڈیوال کے اندر ٹو سائٹ بزنس کارڈ ٹو لی آؤٹ اور ڈیزائن آپشن چوز اینی ون از ا فائنل ڈیزائن یعنی کہ یہ دو اندہ دو کانسپٹ دے رہا ہے اگر آپ انفرمیشن دیں گے ایک بزنس کارڈ کی تو فارزمپل اگر یہاں پہ ہم نے اس کو یہ ایک انفرمیشن دی تھی تو اس نے اس کے دو بزنس کارڈ دیزائن کر کے دیئے ہیں یعنی کہ دو سٹائلز کریئٹ کر کے دیئے ہیں دو دیزائن کر کے دیئے ہیں تو اس میں سے جو کلائن کو پسند آتا فائنل وہ اس کی فائل اس کو کلائن کو سینڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے ٹونٹی ڈالر کے اندر اس کے بعد سٹینڈرٹ کے اندر کیا ہے جی سٹینڈرٹ میں اس نے فور لی آؤٹ کریئٹ کر کے دے رہے ہیں یعنی کہ فور کانسپٹ بنا کے دے رہے ہیں ایک طریقہ ہے بزنس کارٹ ریزائن کرنے کا اب اس کے اندرے اس نے کیا لکھا ہوئے یہاں پر دسکرشن بہت بکری بھی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کچھ بولڈ ہے کچھ لائٹ ہے کوئی ہیڈنگز نہیں ہیں تو میں آپ کو تھوڑی بہتر دسکرشن لکھاؤں گا کہ آپ نے سٹارٹ کیسے کرنے اچھا شروع پر لکھ دے get me your company logo and tagline to it I would design a business card in a creative way اچھا اس نے بتا دے کیا کچھ ملے گا ہمیں order gig sent info get print ready cards ٹھیک ہے no ready made templates use ٹھیک ہے کوئی ready made templates use نہیں کرے گا no designer is repeated کوئی design repeat نہیں ہوگا unique designs ہوں گے ٹھیک ہے priority support for express gig clients کہ جو client premium service order کریں گے ان کو express service ملے گی ٹھیک ہے یہ اور چیزیں ہیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ہر gig جو ہے وہ دو ریوینز کے ساتھ اگر آپ کو extra ریوینز چاہیے تو آپ کو اسی طرح سے پھر gig بھی order کرنا پڑے گا اور please give me all details asked when you order two-sided cards اور on extra gig ٹھیک ہے جس کا normal extra gig والا ہے اس کے اندر وہ just two-sided والا business card کریر کر کے دے رہا تو یہ تھوڑی بہت information اس نے یہاں پر دی بھی ہے اس کے بعد اگر اس کے ہم tag دیکھیں تو tag میں اس میں business card logo design brand identity branding اور business card design کے اس نے tag lines یہاں پر use کی ہیں ٹھیک ہے tags use کی ہیں tag line tag use کی ہیں اچھا اس کے بعد اگر ہم ایک اور یہاں پر دیکھیں تو اس نے 50$ کے اندر دو concept دے رہا ہے یہاں پر 20$ میں دو concept دے رہا تھا ٹھیک ہے اور یہ 50$ میں دے رہا ہے اور باقی بھی ساری اس کی وہی چیزیں دو concept 3 days delivery 3 concept 75$ کے اندر اس کا سب سے premium والا 60$ تک جا رہا ہے لیکن اس کا 75$ میں ہی standard چلا گیا اور premium 125$ میں ہے اور 4 concept وہ اس میں دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ top seller ہے تو اس لحاظ سمجھ آتی ہے بات اس کے علاوے اس کے designs بھی ٹھیک ہیں اچھے ڈیزائن ہے یہ جو راؤنڈ کیا ہے اس نے صرف اپنے اس نے image کو راؤنڈ کیا ہے ٹھیک ہے کوئی asset اس نے یا mock-up use کیا ہے میں اس کے اندر artboard کو راؤنڈ نہیں کیا اس لئے پریشان نہیں ہونا اس کے علاوے اس کی discussion کوئی بہت زیادہ lengthی نہیں ہے simple اس نے چیزیں بتائیں میں کیا کرنا لیکن plain text میں کوشی bold نہیں کیا تو ہم اس طرح کی چیزیں avoid کریں گے کہ plain text پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا اگر ہم یہاں پہ final tags دیکھیں تو minimal name card corporate identity stationary ٹھیک ہے اور business card ٹھیک ہو گیا last minute record دیکھیں تو اس کا جو basic ہے وہ 50 سے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور دو concept دے رہا ہے اس کے اندر اس کے بعد standard میں اگر دیکھیں تو four concept 100 میں اور premium 50$ کا ہے اس کا اور اس میں four concept دے رہا ہے seven delivery کے ساتھ اس میں کیا ہے کہ چار concept ہے business card کے ایک logo بھی ہے double file ہے print ready file ہے اور unlimited ویانز ہے یعنی کہ اس اندر logo بھی وہ دے رہا ہے 350 کے اندر ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس نے ایک یہ overall design کیا ہوئے ایک method جس کے ساتھ اپنے logo present کر رہا ہے اس نے mock-up use کیا ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک طریقہ ہے business card present کرنے کا پیچھے آپ نے shadow دیا ساتھ میں triangle create کیا ہوئے تو کوئی ایسا ہے جس میں چیز نہیں ہے ٹھیک ہے easy چیز ہے آپ بھی create کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اوکے اس کے بعد سے description دیکھیں تو اس کی description تھوڑی سی بہتر ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا سا avoid کریں کہ اپنے packages جو ہیں وہ description میں نہیں لکھتے جب packages already آپ کے یہاں پہ اور یہاں bottom پہ لکھے میں تو description کے اندر packages دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ جسٹ یہ بتانے کہ overall آپ آرڈر میں کیا کروں گے اس کی میں آپ headings بتاؤں گا طریقہ بتاؤں گا کہ description میں ہم نے کیا چیز لکھنی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا بہت ہمیں idea ہو گیا کہ title میں اس نے لکھا ہے design modern business card اس کے title میں اس نے لکھا ہے I will provide professional business card design services I will an amazing business card for you یعنی business card جو word use word use so اس طرح سے جو text ہے وہ use کریں گے تو میں تھوڑا idea ہوگیا کس طرح چیزیں بن رہی ہیں اور کیا کچھ کیا جا رہے ہے لیکن اب جو design کرنے جا رہے ہے اپنا gig وہ سے کافی حد تک بہتر ہوگا سٹارٹ کرتے سپل آپ کلک کرو گے دونوں میں سے سیم method کوئی بھی use کر لو اور آپ کا جو بی پیج ہے چاہے جو بھی آپ method use کر لیں اس کو ریفرش کر لوں تاکہ پیج open ہو جائے ٹھیک ہے جی سو اس طرح سے آپ لوگ کا start ہوتا ہے gig create ہو ٹھیک ہے ہر point کی اوپر آپ کو ایک tip دیتا جاؤ گا ایک چیز سمجھاتا جاؤ گا اس لئے ہر چیز کو detail میں سمجھ نوٹس بناتے جائے گا اس میں کیا لکھنا تھا جو پتہ نہیں کہاں گھم ہو جاتے ہیں مجھے چھوڑ کے میرے ساتھ بیٹھے ہیں جو چیز بتا رہوں اس کو سنتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جب آپ یہ چیز کر رہے ہو تو آپ مسئلہ نہ ہو اور آج میں جو میں بتا رہوں جو طریقہ میں بتا رہوں اس طریقے سے آپ کے باقی گگز بنیں گے ٹھیک ہے تو میں باقی چیزوں کی بھی ساتھ اگزمپل دوں گا اور جو آج ہم لوگ create کر رہے ہیں اس کی بھی آپ کو اگزمپل دوں گا ٹھیک ہے جب بھی آپ لوگ create کر 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 ہو گے آپ کو ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو تھوڑا سمجھنے کے لیے بات جو میں چیز بتا رہوں وہ آپ کی ویڈیو سے کافی بہتر ہے سب پہلی چیز آپ سے پوچھ رہے آپ سے کہہ رہے تھوڑا دوں گے تو یہ کچھ چیزیں جس سے گزر کے ہم جائیں گے اور اپنا جو اوورال گگ ہے وہ create کریں گے یہ ویڈیو آرہی اس نے نیجے آپ کو ٹپس بتائی نہیں ہے کہ اچھی ٹائٹل ایڈ کریں کٹیگریز یوز کریں جو آپ پہ پہ آئیں یہ یہاں پہ آتی ہے تھوڑی سی پرو ٹپ ٹھیک ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کوئی والی بات ہے یہاں پہ آتا ہے ٹائٹل ٹھیک ہے نورملی جو ہم نے ٹائٹل دیکھے ہیں یہاں پہ لکھا ہے design amazing business card ٹھیک ہو گیا اس کے بعد provide professional business card ٹھیک چھوڑی 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 ٹائٹل لکھے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے ہم کریں گے ایک الگ طریقے سے ٹائٹل ایڈ ہم نے یہاں پہ ٹائٹل کے اندر وہ تمام words ایڈ کر دینا ہے جو ہمارے mind میں آتے ہیں relevant to business card design ٹھیک business card سے relevant آپ کے جتنے بھی mind میں چیزیں آتی ہیں یہاں پہ اس نے station دیا وقت کے اندر ایک tag کے اندر اس نے لکھا ہوا تھا اس والے نے دیا تھا یہاں پہ ٹھیک ہے اس نے کیا کہ corporate identity کا word use کیا وقت تیگز میں ہم یہی چیز title میں ایڈ کریں گے کیوں ایڈ کر رہے ہیں ہم لوگ title کے اندر سارا کچھ کیونکہ آپ کی سرچ ہے title پہ بہت زیادہ depend کر رہی ہوتی ہے اگر چیز title میں ہوگی تو پھر ہی آپ گگ ہے وہ آپ سرچ میں آئے گا اچھا فائیور یہ کہتا ہے کہ آپ نے بہت لمبا title نہیں لکھنا length بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے title کی لیکن آپ جو بھی پہلا title لکھوگے وہ آپ گگ کا url بن جائے گا یعنی لنک بن جائے گا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس کے گگ کو یہاں اس نے لکھا ایو design amazing business card for you اور یہی چیز یعنی جو اس کا url ہے وہی اس کے title میں لکھا جو title create کیا جائے گا آپ گگ کا link یہی بنے گا تھوڑا سا technical چیز کو سمجھے گا ہم لوگ ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی words ہیں ان تمام words کو اپنے link میں add کرنے کے لئے اپنے title کو بڑھا رکھ رہے ہیں آپ بعد میں title change کر سکتے ہو لیکن آپ کا link change نہیں ہوتا اور ہم چاہتے بھی نہیں ہے اس میں تمام words آئیں تو ہم کریں گے کہ جو پہلا title ہم لکھیں گے ابھی جو first time میں title لکھ رہے ہیں اس کے اندر ہم تمام words use کریں جو ہمارے gig سے relevant یا ہمارے skills سے relevant ہیں اور بعد میں پھر ہم اپنا title change کر لیں گے ایک دو دن بعد اپنا title change کر normal چھوٹا title لکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ آپ کے keywords یہاں پہ add ہو گئے ٹھیک میں دوبارہ آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ میں یہاں پہ business card for your company ٹھیک ہے ہم نے یہاں تک لکھ لیا وہ کہتا just perfect یعنی کہ آپ کی length اتنی perfect ہے لیکن ہم اس کے اندر اور keywords بھی add کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ کلک design a unique creative کر لی normally creative business card لوگ search کرتے ہیں ٹھیک creative professional اور اس کے علاوہ business card stationary لکھ لی لی اس کے اندر for your company تو ہم لوگ نے اس کے اندر دیکھا کہ shorter titles attract more buyers کہ جتنا چھوٹا title لکھو گی buyers آئیں گے تو یہ error دے رہا ہے لیکن اس error کے بغیر بھی آپ جو overall gig ہے وہ بن جائے گا جتنا مسئلہ professional business card تو اس طرح کی چیزیں آپ کے normally clients سرچ کرتے ہیں ہم یہاں دیکھ بھی لیتے ہیں اگر میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں business card لکھنے لگا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور luxury unique professional modern business card design luxury business card یہ ہم اس طرح چیزیں add کر سکتے ہیں i will design چیزیں اپنے overall اس title میں add کر سکتے ہیں یہ سارے keywords اپنے title میں add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی issue آپ modern keyword use کرنا چاہتے ہو آپ modern keyword business cards for your modern company ٹھیک ہے keyword add sometimes بننا ضرور نہیں لیکن already ہم 80 words سک جات چکے ہیں تو اس لئے لئے تو یہ ایک method ہے آپ title لکھ نے کا یہ ہمارا first title اس first title کا فائدہ ہوگا کہ ہمارے top جو url بنے گا اس کے اندر یہ تمام چیزیں آ جائیں گی اس کے اندر یہ تمام چیزیں لکھی جائیں گی ٹھیک ہے تو جب بھی client search کرے گا creative business card یا luxury business card تو ہمارا جو gig ہے وہ بھی سامنے show ہوگا ٹھیک ہے i hope یہاں تک آپ کو چیز clear ہوگی کہ ہم لوگ یہ title create کریں کیونکہ top پہ جو link بنے گا اس gig کا اس title کی base سے بنے گا لنک کے اندر یہ keyword سارے موجود ہوں گے تو جو gig ہے اس creative gig سرچ کیے تھے تو یہاں پہ کٹیگری پوچھی ہی ہم سے کٹیگری کے نیچے ہی اس نے بتایا ہے کہ آپ title لکھا اس کے لحاظ سے مجھے سمجھ آتی ہے تو ہمیں یہی کٹیگری چوز کرنی ہے اگر آپ کو سجیشن نہیں دے رہا تو آپ یہاں سے جا جس آپ کی گگ کو فارمیٹ کرنے کے لئے گگ کو سیٹل کرنے کے لئے تمام سرچ کے اندر اس لئے آپ سے چیز پوچھ رہا ہوتا ہے آپ کچھ مزید سمجھ ہوگے پوچھ رہے آپ کس ٹائب کی پروڈک دیزائن کرے ہوگی تو ہم بزنس کار ڈیزائن کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ فائل فارمیٹ کون سا ہوگا ہم اے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے سورس فائل جی پیگ دے سکتے ہیں پی ڈی ایف دے سکتے ہیں پی اگر آپ فائل میں جا کے سی ایس سے بھی پی ایس ڈی نکال سکتے ہو سوری فائل میں جا ایکس پی پی ایس ڈی نکال سکتے ہو اگر آپ کام کر رہے ہو تو یہاں سے آپ ٹک کر دوگی ٹھیک ہے تو اب ہر طرح باٹم پہ ٹھیک ہے یہ وہ ٹائگ ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ٹائگ ہم لوگ آگ کریں گے یہ ہم نے ٹائگ وہ ہی ایڈ کرنے ہے جو ہم لوگ نے ٹائٹل میں یوز کیا ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے کرییٹیف کا ورڈ یوز کیا ہے ٹھیک ہے بزنس کارڈ کا ورڈ یوز کیا ہے ٹھیک ہے پروفیشنل کا ورڈ یوز کیا ہے اس کے علاوہ لگزری کا ورڈ یوز کیا ہے اور سٹیشنری اوکی یہاں سے ہم اس کو سیو انڈ کنٹینیو کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا پرائس پرائس بتاؤ مجھے یہ دیکھیں وہ ہمارے پاس پیکج تھے وہ پیکج ہمارے اس جگہ پہ ہیں وہ ہی پیکج دی ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز بیسک پیکج پیکج اور پیمیم پیکج اس نے ہمیں کہا کہ آپ پیکج کا نام رکھ سکتے ہو یہاں پہ اس پرسن نے بھی وہی نام رکھ ہو ہے ٹھیک ہے اس نے نام چھوڑے چینج کی ہیں پیکج پیکج پریمیم کا نام رکھ بگ بائی ٹھیک ہے وید لوگو یعنی کہ اس طرح مرضی کے نام بھی رکھ سکتے ہو لیکن میں یہ ہی رکھ کروں گا کہ آپ کو بیسک سٹینڈرڈ یہاں پہ لکھا ہو ہے وہ یہاں پہ دوبارہ لکھ دو تاکہ آپ کو بات میں مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے کہ میں نے اس میں کیا دیا تھا یا یہ کون سا پیکج ہے یہ تھرڈ پیکج ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ یہی سیم نام یہاں پہ رکھ دو مجھے سمجھ نہیں آتے کہ فائیور نے کیوں نام رکھے میں اس کے جب آپ بیسک پریمیم سٹینڈرڈ کے جو ارجنل نام ہے وہ ہی رکھے میں تو آپ بھی وہ ہی نام رکھ ہو گیا اچھا نیکس رو آپ سے پوچھ رہے کہ آپ ان پیکج میں کیا کچھ کر کے دوگے اگر کسی گگ میں کہتے میں پیکج نہیں کرنے تو آپ یہاں سے بند بھی کر سکتے اس پہ کلک کروگے تو یہ آپ سمپلی ایک پیکج دے دے گا لیکن آپ جو جو آپ کے گگ ہیں اس میں آپ پیکج ہی ہوتے ہیں تو اس لئے ہم لوگ پیکج ہی کرنا سیکھیں گے ٹھیک ہو گیا اوکی سو یہاں پہ ہم لوگ اس بیسک پیکج کو ڈیفائن میں وہ ایکسپورٹ کرے گا ہمارے پاس آپشن آ رہا ہوتا ہے اور اینڈ میں سورس دے گا ہم بھی اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہو دو کونسپ دو یا ایک کونسپ دو میں فور انسٹر یہاں ہوئے ون کونسپ ٹھیک ہے ون کونسپ پرنٹ ریڈی فائل ٹھیک ہے اس کے بعد سورس فائل ٹھیک ہو گیا تو یہ میں ساری چیزیں اس میں دے رہا ہوں اور اس کے اندر جانے پرنٹ ریڈی فائل میں سب کچھ آ رہے تک ون کونسپ آف بزنس کارڈ کر دیتے اس کو ٹھیک ہے جی تو لاس میں سے ہم کو مات آ دیں گے بلکہ یہاں پہ اور سورس فائل ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم لوگ نے یہ لکھ لیا ون کونسپ بزنس کارڈ پرنٹ ریڈی فائل اینڈ سورس فائل ٹھیک ہے اسی کو بے شک آپ کوپی کر لیں اور یہاں پیسٹ کریں اور اس کے اندر یہاں پہ ٹیک چھوٹا رکھا پہ ٹیک لکھا ہے اور اس ٹیک میں چینجز کر دیں آپ چاہو تو کم زیادہ کر سکتے ہو جیسے آپ کو ٹھیک لگے میں جس آپ لوگ کو دکھانے کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ confident ہو کہ آپ میری help کے بغیر چیز بنا سکتے ہیں تو بے شک one day رکھ لو اگر آپ handle کر سکتے ہو مجھے کوئی issue نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سر سے help لیں اور خود بھی کریں تو at least two days تک جائیں ٹھیک ہے دو دن کے delivery time رکھیں one day والا handle کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں two days یہاں سے رکھ رویئنس کتنی دیں گے تو ہم لوگ یہاں پہ unlimited رویئنس دیں گے سب سے bottom option ہے unlimited کا ٹھیک ہے next design concept کتنی دے رہے ہیں پہلے میں one دے رہے ہیں دوسرے میں دو دے رہے ہیں اور تیسرے میں تین دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ print ready files ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا source file ہم تینوں میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے double sided ہوں گے تینوں ہمارے packages email signature ہم کسی میں create کر کے نہیں دے رہے ہیں یہ تھوڑی سو difficult چیز ہوتی ہے اس کا business card سے کوئی لینے دینا نہیں تو فیلحال ہم ان میں سے کسی کو چیک نہیں یہاں پہ انہوں نے ایک note دیا ہے increase your revenue by offering in demand services at an additional cost یہ آرہے ہیں آپ گک کے extras جو ہم لوگ دو دن سے ذکر کر رہے تھے گک ایک extra ایڈ کرتے ہیں یہ وہ extras ہیں جو ہم یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک اب extras میں کیا چیز ہیں extra ایک دن میں ڈیلیور کروگے تو price کہ ہوگے ہم اس کا لکھ دیتے ہیں کہ 10 ڈالر extra لیں گے یہ for an extra ہے ٹھیک ہے یہ 10 ڈالر کا پورا gig ہوگا آپ ایک extra 10 ڈالر اپ 15 کے ساتھ ایڈ ہوں گے تو 25 ڈالر کے اندر ایک دن میں ڈیلیور کروگے پہلے دو دن میں کرے تھے لیکن اگر 10 ڈالر extra pay کرے گا تو پھر ہم اس کو ایک دن میں ڈیلیور کر دیں گے اگر remove کرنا چاہتے نہیں رکھنا چاہتے تو اس کو یہاں سے اٹھا دیں گے تو ایک آف ہو جائے گی ٹھیک ہے رکھ زیادہ ہیں اس میں later بھی ہے اور اگر اس کو premium جلدی چاہیے ضرور نہیں کہ ہر extra fast delivery one day ہی ہوگی آپ two days بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن وہ کم ہونے چاہیے آپ اتنا extra pay کروگے تو چیز آپ جلدی مل جائے گی ٹھیک ہو گیا next ہمارے پاس یہاں پہ additional revien کہ for example ہم unlimited revien نہیں دے رہے تو ہم اس کے لئے extra pay کر سکتے لیں گے فیلحال ہم already unlimited revien دے رہے تو ہم یہ ختم کر دیں یہ تب ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ ایک یا دو revien دے رہا تو اس scenario میں پھر میں revien add کر دوں گا کہ اس کو مزید revien چاہیے تو وہ پھر یہاں سے extra pay کرے گا اچھا اس کے بعد یہاں پہ ایک بڑے مزے چیز ہے اگر میں یہاں پہ صرف ایک concept دے رہا اور میرا client کہتا کہ نہیں مجھے دو concept چاہیے لیکن مجھے letter head نہیں چاہیے یہ بات سمجھئے گا وہ میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ مجھے دو concept چاہیے بزنس card کے لیکن مجھے letter head نہیں چاہیے تو کیا مجھے کوئی اس میں کم پیسو میں کام بن سکتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم 15 اور 30 کے درمیان کیونکہ price نکالیں گے اور ہم یہاں پہ کہتا ہے 5 dollar of extra pay کروگے تو میں آپ کو ایک اور business card concept بنا دوں گا یا آپ یہاں پہ tend کر لو اور اس کے بعد ایڈیشنل days ہیں ایک دن کروگے سوری سٹاک ایمیجز یوز کرنے تو گیٹی ایمیجز کا لائسنس ہوتا ہے بہت ڈیفرنٹ چیز ہے اس کو فیلہ رہنے دیں یہ دس ڈالر کا ایک ایمیج پڑتا ہے اور سمپل ایمیجز سے فری ایمیجز لے سکتے تو یہ آف کر دیجئے ایمیل لوگو ٹھیک ہے اور ڈسکرپشن میں لگ دیتے ہیں آئی ویل کریئیٹ ون کونسپ آف لوگو ٹھیک ہے اور اس کے لئے میں کتنا چارج کروں گا میں یہاں پہ کہتا ہوں فیفٹی فار سمپل ٹھیک ہے اور ایکسٹر ڈیز یہاں پہ کر دیں دو دن یہ میں نے کیوں ایڈ کی ہے یہ میں نے اس لئے ایڈ کی ہے کہ ایک بندہ پہلا پیکج آرڈر کر رہے اور ساتھ میں اس کو بزنس کارڈ کے ایک لوگو بھی چاہیے ایک تو آپشن یہ کہ وہ تو اس کے لئے پی کریں ٹھیک ہے اور ہندرڈ ڈالر کے اندر وہ سارا کچھ لے لے لیکن وہ کہتا ہے مجھے لیٹر ایڈ نہیں چاہیے مجھے صرف بزنس کارڈ اور لوگو چاہیے تو اس سنیریو میں وہ یہاں سے 15 ڈالر اس کے پی کرے گا اور ساتھ میں یہ ایک ایڈ کرے گا اپنے پاس تاکہ وہ لوگو بھی لے سکے ٹھیک ہے تو یہ ایک 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 یہاں پہ آئیڈ کر دیا آپ مزید بھی یہاں سے آئیڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں لیکن فیلالہ ہم آئیڈ نہیں کر رہے یہ کافی ہیں ہم نے ایک ایڈیشنل یہاں پہ دیا جاتی تو آپ کلائن کو کہتے ہو کہ میں آپ کو پرنٹ خود ہی کروا لیجی گا ٹھیک ہے جی سو ہم یہاں سے کنٹینو کرتے ہیں اور سیمپل سیو اند کنٹینو پہ کلک کریں گے اور ہمیں ایک سٹ پہ لے جائے گا ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے گک آئیٹم گک یہ بھی ایک اپنی اپورٹن پارٹ ہمارے پاس آ گیا ہے کہ ہم نے دوسکشن میں کیا چیزیں لکھنی ہیں یاد رہے میں آپ پہ کچھ پوائنٹس بتاؤں گا جو آپ دوسکشن میں لکھنے ہیں ہر دوسکشن کے اندر جب بھی آپ لوگ اور آورال اپنے کلائن کا کام کریں آپ اس کو فالو کرتے ہیں ڈسٹرمنٹ لکھو گے بے شک میں ساتھ شیئر کر لو اور پھر اس میں کوئی چینجز کرنے ہو تو میں نے بتاؤں گا ٹھیک ہے کیا لکھنے پہلے آپ سٹارٹ کرو گے ویلکم سے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ویلکم ٹو مائی بزنس کارڈ گگ ٹھیک ہے اس طرح سب لکھ سکتے ہو اور میں آپ کو دیکھا رہتا ہوں یہاں پہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے if you're looking for minimal logo then you come up to me ٹھیک ہے اس طرح چیزیں آپ لکھ سکتے ہو just اتنا سٹارٹ اس طرح سٹارٹ لیں گے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ کی ہیڈنگ آتی ہے اس کو بول میں نہیں لکھیں گے اس کو سمپل میں لکھیں گے ٹھیک ہے next ہمارے پاس آتا ہے what I need ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ بتاؤ گے اس کو کہ ہمیں کیا چاہیے آپ کی ڈیٹیلز ٹھیک ہے پرسنل پرسنٹ ڈیٹیلز یا آپ اس کو لکھ دوگے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ٹھیک ہے اور اس کے بعد اوپر اس کے میں نیم بھی چاہیے اس کا ٹھیک ہے ڈیزگنیشن ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کر دو لوگو if any یعنی کہ لوگو بہت ضروری نہیں ہیں صرف ہم لوگ یہاں پہ اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں دے دیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے اس کو یہاں سے ہم اس طرح بولٹ میں کر دیں گے اس کے بعد next ہی جا رہتی ہے what i deliver ٹھیک ہے میں کیا deliver کرتا ہوں print ready file ٹھیک ہے unique designs source file ٹھیک ہے اور creative ideas اس طرح سے آپ add کر سکتے ہو کہ میں کیا چیزیں deliver کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا next آپ کرو گے why me ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ کرو گے یہاں پہ friendly communication ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ کر دو ہمیں کیوں چوز کریں friendly communication ہے ہمارے client satisfaction ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ experienced designer ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم لوگ یہ چیزیں add کر دیں اب یہ سارا کچھ proper ہر طرح سے الگ الگ کر کے لکھ دیا گیا end میں آپ لکھ دو گے let me know if you have any question feel free to reach ٹھیک ہے اور end میں لکھ دیں گے آپ thanks danish یہ چیز ضروری ہے thanks اور اپنے نام ضرور لکھنا ہے تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں بات کس سے کروں گے جب میں message کروں گا ٹھیک ہے تو یہ چھوڑی سی description اس طرح سے آئے گی اور clear to the point بات ہو رہی ہے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے جو چیزیں title میں لکھیں تھیں وہ ہم نے چیزیں یہاں پہ کسی طرح add کرنی ہے ٹھیک ہے ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ end میں یہاں پہ اس طرح سے لکھ دیتے ہو creative professional ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے use لگزری ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اب ہم نے company کا word use کرنے ہم یہاں پہ لکھ دیں گے company contact days ٹھیک ہے welcome to business card gig ٹھیک ہے ہم نے business card کا word use کر لیا ہم نے company کا word use کر لیا ہم نے creative کا professional کا luxury کا word use کر لیا اس کے علاوہ ہم یہاں پہ stationery کا word use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس طرح سے end پہ اپنے keywords add کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ overall آپ کا ایک method ہے اپنے design add اپنے gig create کرنے کا جو description create کرنی ہے اس کو create کرنے کا تو جو main point سمجھنے والے کہ welcome نہ بھی کریں proper welcome نہ بھی لکھیں تھوڑا اس کو بتا دیں کہ آپ business card create کر کے دے رہے ہیں اس کے بعد آپ کروگے what I need مجھے کیا چاہیے what I deliver میں کیا deliver کروں گا اور why میں ہر چیز الگ الگ ہے ہر چیز defined ہے کوئی اس کو ڈھوننے کی ضرورت نہیں کہ پہ کیا لکھا ہے آپ اس کو compare کریں جو چیز ہم نے لکھی ہے اس کو compare کریں آپ ان کی description کے ساتھ یہ میرے پاس یہاں پہ لکھا آرہا ٹیکس یہ تھوڑا bold آرہ کیونکہ font set ہوئے میں ہم جب اس کو final publish کریں گے تو یہ ساری رسولنگ کوئی چیز لکھی ہو ٹھیک ہے صحیح ہم ساری چیز یہاں پہ cover کر لئی ہیں اگر آپ کے mind میں کوئی اور چیز آ رہی تو بتا دو اچھا ایک سوئنٹ جو کہہ رہے تھے کہ بلیک فرائی کی چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا سیل کرنا چاہ رہے تب یہاں پہ لکھ ہو گے کہ اس طرح سے کوئی بھی highlight کر کے proper اس کو ٹھیک ہے اس طرح سے اور نیچے آپ اس کو بتا دو گے کہ 50% off on all packages for this weekend ٹھیک آپ کر دیں گے جب آپ کی ڈس اوپن کرے گا تو یہاں پہ اس کے پاس یہ چیز لکھ آ رہے ہوگی ٹھیک ہے میں آوائیڈ کرتا ہوں ان تمام چیزوں کو یہ بہت عجیب سا ٹیک ٹیک ٹھیک مجھے پسند نہیں چیزیں لیکن اگر آپ کرنا چاہتے تو کر سکتے میں کو منہ نہیں کر ٹھیک ہے میں نہیں کر تھا لیکن آپ کر چاہتے ہو تو کر سکتے ہو چیز ٹھیک ہے جی لیکن ہوتا کوئی جن لوگوں نے یہ چیز کی ہوتی ہے آپ مہینے بعد بھے گی اگر پن کرو گے اور میں اسے کیوں چوز کروں بجائے اس کے آپ پوری ایک اخبار لکھ کے اس کو دے دو جو بیٹھ کے پڑھتا رہے پتہ نہیں اس میں ہو کیا رہے ٹھیک سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے یہاں پہ کوسٹن لکھ ہو گیا آپ do i deliver source file yes i send fully editable source file with my final delivery ٹھیک ہو گیا اس طرح ہم لوگ نے یہاں پہ final text add کر دینا ہے delivery ٹھیک تو یہ ہمارے پاس question ہے do i deliver source file یعنی client question نہیں والا اور end میں simple یہاں پہ اس answer دیں گے آپ اور add کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے اور بھی add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور add کرنا یہاں پہ top option آرہ ہے اس میں add کر دو requirement سالگ ہوں گے آپ کو جو چیز چاہیے لوگوں بنانے کے لیے جیسے company کا نام ہے اس کی website ہے اگر available تاکہ آپ مزید company کے بارے میں جان سکو ٹھیک ہے چیزیں آپ لے سکتے ہیں client سے اب نیچے اس نے option دیا کہ کیا یہ چیز mandatory ہے اس کے بغیر order start نہیں ہو سکتا تو آپ اس کو mandatory کر دو گے کیونکہ جب تک ہمارے پاس نام contact ڈیلز نہیں ہوں گی ہم business card میں کیا ڈالیں گے تو جب تک وہ چیزیں provide نہیں کرے گا آپ کا project start نہیں ہو گا order start نہیں ہو گا timer start نہیں ہو گا ٹھیک ہے اور وہ answer کیسے کرے گا free text میں کر سکتا chow گا name contact days or logo years provide کر نے وہ یہاں پہ text دے گا ہمیں اور final جو project start ہو جائے گا آپ multiple requirements بھی add کر سکتا ہے simply جو سمجھنے والی بات ہے requirements area ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس کام کو کرنے کے لیے جس کے بغیر ہم project start designation اس طرح سے جتنی بھی چیزیں آپ ضروری ہیں start کرنے کے لئے ہمیں صرف ایک requirement کہ مجھے چیزیں provide کر تو اس کے ساتھ بزنس card design کر لیں گے تو یہ ساری چیزیں چاہیے اس کے بعد بزنس card design کر سکتے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے تو اوور ٹھیک ہو گیا ہم نے overview دے دیا اس کو یہ ہمارا overview ہے ہم کسی بھی پر واپس جا سکتے ہیں یہاں سے آپ کے mind میں کوئی change آئے کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور رہوں کو ہم نے یہاں پہ pricing create کر دی ہے requirements بتا دی ہیں پورٹ فولیو پہ ٹھیک ہے پورٹ فولیو کے اندر کہتا ہے کہ آپ نے فائیور کی terms کو use کرتے ہوئے پورٹ فولیو میں چیزیں ایڈ کرنی ہے سب سے پہلی ٹائم ان کی یہ ہے کہ جو بھی اپلوڈ لیتے ہیں ایک میں ایڈ کر رہا ہوں یہ والی اس کو یہاں سے براوز کر کر دیں گے ٹھیک ہے ایک میں ایڈ کر رہا ہوں یہ والی یہ میں نے روجر فیڈر کی جو منیجن کمپنی ہے ان کے لیے ایک ڈاکیمنٹ ڈیزائن کیا تھا جس میں اپنے سپانسر کو انفرمیشن سینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا جو پلیئر ہے اس کے آورال بائیو کیا ہے کون کون سے سپانسر ہیں اس کے ساتھ پر ویک سٹوریز کتنی ہیں کتنے کتنے کپس جیتے ہیں اس نے سارا روجر فیڈر کی کمپنی کے لیے تو ایک ہم یہ بھی ایڈ کر دیتے ایڈ کر دیتے چلیں ٹھیک جو تین ایڈ کر دی آپ چاہیں تو ایک بھی ایڈ کر سکتے ایک سے بھی آپ گ بن جائے کوئی مسئلہ نہیں ضروری نہیں کہ آپ تین ہی ایڈ پہ انسٹاگرام کا دیا ہو تو یہ آپ لوگ نہیں دو گے یہ آپ fiverr dot com slash و ایڈ کروگے آپ نے کوئی بھی email address کوئی بھی اپنا اس طرح کی چیزیں ایڈ نہیں کرنی اس کے بعد جو آپ business card design کروگے اس میں آپ لوگ نے proper information phone number یا email نہیں دی نا جیسے میں نے 123 لکھا اس کے لابا email جو لکھیں گے آپ لیں یہاں پہ abc at the rate email dot com لکھ سکتے ہو اس طرح نہیں کہ dummy email کوئی بھی create کر سکتے ہو ایڈرس کا مسئلہ نہیں ہے ایڈرس خیر ہے لیکن جو main چیز ہے آپ email اور phone number ہے وہ actual نہیں ہو چاہیے ورنہ five اس پہ issue کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو کوئی بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ نہیں دینے ٹھیک ہے جو آپ کے image کی dimensions ہے 19 20 1080 والی ہی آ جاتی ہیں اس پہ بڑا easily fit آ جاتا ہے اس پہ تو آپ وہ use کر ہوگے ٹھیک ہے 16 9 یا 1920 1080 والی جو آپ کی dimensions ہیں وہ آ جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے right side پہ دیکھیں تو یہ dimensions دے رہے ہیں یہ dimension use کر لیں یہ کہہ رہے کہ minimum اتنی ہونے چاہیے اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن minimum ہم اتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہوگی یہ دو ہم نے images یہ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اب یہ move نہیں ہوتے ٹھیک ہے move نہیں کر سکتے move کرنا تو delete کر دوسری کو upload کر لیں ٹھیک ہے پہلے یہ option تھا کہ آپ move کر سکتے تھے اب شاید نہیں ٹھیک اس کے علاوہ آپ کے پاس ویڈیو ایڈ کرنے کا option ہے فائیور یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ویڈیو ایڈ کریں گے تو آپ کا گک جو ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کرے گا اگر آپ کو ویڈیو ایڈ کرنی آتی ہیں ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ لوگ کوئی آپ کو سوفٹری آتا ہے اس طرح کا تو آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں اپنے پورٹفولیو کی ٹھیک ہے آپ کے بزنس کارڈ اڑتے ہوئی دردہ سے آ رہے ہیں وہ اگر آپ بنا سکتے ہیں تو بنا لیں ونہ اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے ہم نے جو یہاں پہ سرچ دیکھی ہے اس میں یہاں پہ کسی نے بھی ویڈیو ایڈ نہیں کی ہوئی یہ دو ویڈیوز ہیں یہاں پہ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے تو باقیوں نے اسی طرح سے چیزیں اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو آپ لوگ بھی نارملی ایمیج اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ویڈیو بنانے آتی ہے تو ویڈیو ایڈ کر دیں اچھا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگے پی ڈی ایف آپ ایڈ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف بھی ڈیزائن اگر آپ نے پی ڈی ایف میں ایک سپورٹ کیا ہے ڈیزائن تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈیزائن زیادہ ہیں تو کوشش کریں دو پی ڈی ایف میں ایڈ کر دیں اور باقی تین ایمیج میں ایڈ کر دیں تاکہ آپ کے پورٹفولیو کے اندر پانچ ڈیزائن آجیں جتنے زیادہ ڈیزائن ہوں گے پورٹفولیو میں پروجیکٹ آنے کے چانسز اتنے زیادہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک میتھڈ ہے آپ کا آورال پورٹفولیو ایڈ کرنے کا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا آورال پورٹفولیو کریئٹ ہو گیا اب میں اس کو سمپل یہاں سے سیو ایڈ کنٹینو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس نے کوئی ایرر دے دیا ہمیں لگتا ہے اس نے کہا دیا پلیز کنفرم آپ نے ساری جو ریکوائرمنٹس ہوگئے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے پڑھ لی ہیں میں ایسا کرتا ہوں کہ میں انسٹاگرام والا ڈیلیٹ کر رہا ہوں اپنا فیلحال یہ نہ ہو کہ میرا جو پروفائل ہے وہی بند کر دیں یہ لوگ میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ والا ایمیج ایٹ کیا تھا ٹھیک ہے اس میں انسٹاگرام لکھا ہے تو میں یہ بعد مسئلہ نہ بنے اب آپ کو دکھاتے کے حد دکھاتے میں میں اپنے پروفائلی نہ خطرے میں ڈال دوں تو اس لئے میں نے اس کو یہاں سے ریموو کر دیا باقی اور کوئی اس میں چیز نہیں ہے ایسی ٹھیک ہے جی اس کو یہاں سے اوکے کرتے ہیں اور سیو انڈ کنٹینیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس نے کہا دی let's publish your gig and some buyers rolling in کہ آپ کا جو gig ہے وہ سارا complete ہو گیا ہے اب سمپل یہاں سے آپ اس کو publish کر دیں ٹھیک ہے جی تو ہم بسم اللہ کر کے اس کو publish کریں گے publish کر دیا گی آپ کا gig publish ہو گیا ہے آپ کا gig live ہے اب آپ مسلح بچھا کے دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ آپ کو order رہنا سٹارٹ ہو جائے اس کو یہاں سے آپ done کر دوگے ٹھیک ہے وہ آپ کو آگے لے جائے گا آپ کے gigs کے اوپر اور ہم یہاں سے اپنی پروفائل میں جو آکے دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیں تو یہ آپ کا gig active آ گیا ہے ٹھیک ہے اس پہ click کریں گے ابھی zero impression zero click zero order سب کچھ zero ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ نیچے ہمارے پاس کچھ بھی available نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ابھی ابھی بنایا ہے جو main چیز ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ ہم نے gigs کس چیز کا create کرنا ہے کس چیز کا gig نہیں create کرنا اس بات کو سمجھ لیں کوشش کروں کو دوبارہ آگے چل کے دوبارہ repeat کر دیں لیکن ایک دفعہ repeat بتا رہا ہوں gig آپ نے ہمیشہ اس چیز کا create کرنا ہے جو چیز آپ کو آتی ہے جو چیز آپ کو نہیں آتی اس کا gig create نہیں کرنا اب ہوتا اس طرح سے یہ کہ آپ کو چیزیں زیادہ آتی ہیں لیکن gig create کرنے کی option صرف آپ کی جو ہے وہ seven gigs کی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم لوگ وہ تمام چیزیں جو ساتھ میں sell ہوتی ہیں ان کا ایک gig بنا لیں گے جیسے کہ آپ کے پاس business card ہے letter head ہے وہ اکٹھے sell ہو سکتے ہیں ہم اس کا ایک gig بنا لیں گے logo design اکیلا sell ہوتا ہے اس کا ایک gig بنائیں گے ٹھیک ہے photoshop پہ جتنا کام ہے جیسے background removal ہے color change کرنا ہے object remove کرنا ہے کوئی image صاف کرنا ہے تو وہ چیزیں ایک gig کے اندر sell ہو سکتی ہیں تو آپ ایک میں کر لوگے لیکن اگر آپ کو صرف background remove کرنا آتا ہے صرف business card آتا ہے صرف letter head آتا ہے یہ تین چیزیں آتی ہیں باقی آپ کو کچھ نہیں آتا تو پھر آپ ان تینوں چیزوں کا الگ الگ gig بنا ہوگے ٹھیک ہے تو آپ نے list down کرنا ہے کہ آپ کو کیا چیزیں آتی ہیں جو چیزیں آپ کو بہت اچھے سے آتی ہیں اس کا اکیلا gig بنا ہوگے جو چھوٹی ہیں یعنی کم pay کرتی ہیں business card ہے تو اس کا آپ ایک gig کے اندر لے آوگے ٹھیک ہے اور اس کے packages کے اندر آپ letter head add کر دوگے ایک میں صرف business card ہوگا تاکہ client کو جو چیز چاہیے اس کو order کر سکے clear ہے جی تو ہم لوگ نے جب gigs create کرنے ہم اس method کے ساتھ create کریں گے آج کی class آپ لوگ کی یہاں تک تھی